سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اینڈ پریس چین و نوٹفیکیشن پٹن السلام علیکم ناظرین تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنس پر وزیر آزم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرانسیسی مفقر کا کال ٹوئیٹ کر دیا وزیر آزم نے فرانسیسی عدیب کا نبی آخری الزمہ سے متعلق کال پسندیدہ ترین قرار دے دیا پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے مزید سولہ افراد جانباہک ہو گئے جبکہ ملک میں مریضوں کی تعداد گیارہ ہزار چھ سو پیچانوے ہو گئی اسد عمر نے کہا کہ ستہ روز بعد کرونا کیسز کی شرعہ تین فیصد بڑھ گئی ہے ان سی او سی نے کچھ عوامی سگرمیوں پر پابندیاں سک کر دی ہیں کرونا مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاط ضروری ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے رحم کی اپیل پر دستخط کر دیئے سینٹ اجلاس کے دوران بابا ریوان نے بتایا کہ اب جیل حکام کی جانب سے درخواست امریکہ کے صدر کو بھیجی جا رہی ہے اس رحم کی درخواست کے ذریعے راستے کھلے ہیں سینٹ پولیس نے خواتین کو تحافظ فرام کرنے کے لیے نئے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ویمن پروٹیکشن سیل کے تحت موبائل ایپ تیار کر لی گئی آئی جی سینٹ مشتاق احمد مہر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایپ 21 صدی کے جدید تقاضوں سے آمانگ ہے جس کا اعزاز سینٹ پولیس کو حاصل ہوا ہے عمران خان حکومت جنوری 2021 میں ختم ہو جائے گی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عوامی راج آئے گا کھلاریا سیلیکٹڈ نہیں جو وعدہ کر کے پھر جاؤں اسلامی نظریاتی کانسل نے اسلام آباد میں قائم مندر کھولنے کی سفارش کر دی اسلامی نظریاتی کانسل نے شرعی تقاضوں 1950 کے نہرولیاقت مہائدے اور 1973 کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے تشکیل دی ہے جو وزارت مذہبی امور کو عرصال کی جائے گی کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 فرانسیسی عدیب کے مطابق اگر مقصد کی عظمت انکساری اور حیرت انگیز نتائج انسانی ذہانت کے تین میار ہیں تو کس کی حمد ہے جو تاریخ کے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ کر سکے اس حوالے ثمدی جانتے ہیں وزیر عظم عمران خان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالق فرانسیسی عدیب کا پسندیدہ قول شیئر کیا وزیر عظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالق اپنا پسندیدہ قول شیئر کیا ان کا پسندیدہ قول فرانسیسی عدیب کا ہے فرانسیسی عدیب کے مطابق اگر مقصد کی عظمت انکساری اور حیرت انگیز نتائج انسانی ذہانت کے تین میار ہیں تو کس کی حمد ہے جو تاریخ کے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مواصنہ کر سکے دنیا کی معروف شخصیات نے صرف اسلحہ قانون اور سلطنتیں تخلیق کی لیکن انہوں نے ان چیزوں کی محض بنیاد رکھی یہ ایسی مادی طاقتیں ہیں جو ان کے سامنے ہی نست و نابود ہو گئیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فوج قانون سازی سلطنت قوم ہاندان بلکہ اس وقت کی آباد دنیا کے ایک تہائی حصے میں لاکھوں لوگوں میں انقلاب برپا کیا لیکن اس سے بھی زیادہ انہوں نے دیوتاں مذاہب طرز و فکر عقائد اور ایمان کے نظریات کو بدل کر رکھ دیا نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید نو سو آٹھ کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے جس سے ملک میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد تین لاکھ اکتیس ہزار ایک سو آٹھ ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے شہریوں کو گھر سے نکلتے وقت فیس ماس پہننا لازمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے گیارہ بڑے شہروں میں کرونا کیسز میں اسی فیصد اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے مزید سولہ افراد جانبہ حق ہو گئے جبکہ ملک میں مریضوں کی تعداد گیارہ ہزار چھ سو پہ چانوے ہو گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید نو سو آٹھ کرونا کیسز رپورٹ ہوئے جس سے ملک میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد تین لاکھ اکتیس ہزار ایک سو آٹھ ہو گئی ہے ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید سولہ افراد کے انتقال کے بعد پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد چھ ہزار سات سو پچھتر ہو گئی جبکہ پانچ سو اکیاسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے انسی اوسی کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کے گیارہ ہزار چھ سو پچانوے مریض زیر علاج ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ سو چوبیس کرونا مریض سہتیاب ہوئے جس کے بعد ملک میں کرونا سے سہتیاب افراد کی تعداد تین لاکھ بارہ ہزار چھ سو آٹھ اس ہو گئی کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران آنتیس ہزار چار سو آنانچاس ٹیسٹ کیے گئے مجموعی طور پر اب تک پاکستان میں تیتالیس لاکھ چھیتر ہزار چھ سو چار کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں یاد رہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے شہریوں کو گھر سے نکلتے وقت فیس ماس پہننا لازمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے گیارہ بڑے شہروں میں کرونا کیسز میں اسی فیصد اضافہ ہوا ہے گزشتہ روز وفاقی وزیر عصد عمر کی زیرے صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا اجلاس میں کہا گیا کہ ملک کے گیارہ بڑے شہروں میں کرونا کیسز میں اسی فیصد اضافہ ہوا جن میں کوئٹا، لاہور، راولپنڈی، کراچی، ملتان، پشاور، ہیدراباد، اسناماباد، گلگت اور مزفراباد شامل ہیں عصد عمر نے کہا ہے کہ ستہ روز بعد کرونا کیسز کی شرح تین فیصد بڑھ گئی ہیں انسی او سی نے کچھ عوامی سرگرمیوں پر پابندیاں سخت کی ہیں کرونا مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاط ضروری ہے ڈپٹی چیئرمین سلیم آنڈوی والا کی دیرستدارت سینٹ کا اجلاس ہوا وزارت خارجہ کی جانب سے امریکی جیل میں اسیر پاکستانی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے حوالے سے تحریری جواب جمع کرایا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ کرونا کے باعث آفیہ صدیقی سے ہمارے کونسل جنرل کی ملاقاتیں رک گئی ہیں مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان نے بتایا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے رحم کی اپیل پر دستخط کر دیئے ڈپٹی چیئرمن سلیم مانوی والا کی زیر سدارت سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ کرونا کے باعث آفیہ صدیقی سے ہمارے کونسل جنرل کی ملاقاتیں رک گئی ہیں تاہم آفیہ صدیقی سے چوبیس ستمبر کو کونسل جنرل ہوسٹن کی ملاقات کا احتمام کیا گیا تھا جواب میں بتایا کہ چوبیس ستمبر کو ڈاکٹر آفیہ کونسلر جنرل سے ملاقات میں بات چیت کے دوران چوکر نہ تھی اس دوران آفیہ نے بتایا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا ہے جبکہ انہوں نے بتایا کہ ماہر نفسیات نے ان کا حال ہی میں معاینہ کیا تھا اور ان کو ماہر نفسیات نے ذہنی حوالے سے صحتمان قرار دیا مشیر پارلیمانی امور بیرسٹر بابر ایوان نے بتایا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے رحم کی اپیل پر دستخط کر دیئے ہیں سن پولیس کے ویمن پروٹیکشن سیل نے موبائل ایپ تیار کر لی خواتین موبائل ایپ پر مختلف طریقوں سے بہ آسانی شکایات درج کرا سکیں گی اور اپنی شکایات کو آن لائن ٹریک بھی کر سکیں گی شکایت کنندہ کو اپنی شکایت سے متعلق ہونے والی پیشرف سے بذریہ ایس ایم ایس آگاہ رکھا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سن پولیس نے خواتین کو تحافظ فراہم کرنے کے لیے نئے منصوبے کو ختمی شکل دے دی سن پولیس کے ویمن پروٹیکشن سیل کے تحت موبائل ایپ تیار کر لی گئی ہے موبائل ایپ پر خواتین جسمانی تشہدد بچوں کی حوالگی سے متعلق شکایات درج کرا سکیں گے منصوبے کے تحت ویب سائٹ اور کراچی سمی سن بھر میں چوتیس دفعاتیں قائم کیے جائیں گے خواتین کی آسانی کے لیے فری ہلپ لائن نائن ون ون زیرو کا استعمال کیا جائے گا خواتین موبائل ایپ پر مختلف طریقوں سے بہ آسانی شکایات درج کرا سکیں گی اور اپنی شکایات کو آن لائن ٹریک بھی کر سکیں گی شکایت کنندہ کو اپنی شکایت سے متعلق ہونے والی پیش رف سے بزریہ ایس ایم ایس آگاہ رکھا جائے گا شکایات کی مانیٹرنگ اور ازالہ کیا جائے گا شکایت کنندہ موبائل ایپ پر تصویر ویڈیو آڈیو پیغام اور دستاویز بھی اپلوڈ کر سکیں گے ریجنل دفاتر میں چودہ اور ڈسٹرک سطح پر سات افسران اور اہلکار پروگرام میں تائنات ہوں گے پولس اکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کا مقصد سندھ میں خواتین کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی روک تھام ہے آئی جی سندھ مشتاق احمد مہر کی جانب سے منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے آئی جی سندھ مشتاق احمد مہر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایپ 21 صدی کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے جس کا احزاز سندھ پولس کو حاصل ہوا ہے وومن پروٹیکشن سیل سندھ پولس کے خصوصی کاوش ہے جس کے ذریعے خواتین کو اپنی شکایات کا بہ آسانی اندراج اور حل ممکن ہوگا گلگت بلتستان میں ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ جی بی کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے بھٹو کو زندہ دیکھا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت جنوری دو ہزار اکیس میں ختم ہو جائے گی اور ایک عوامی را جائے گا کھلاری یا سیلیکٹڈ نہیں جو وعدہ کر کے پھر جاؤں گلگت بلتستان میں ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے یہ بات انہوں نے اس کردو مین بزار میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہی بلاول بھٹو نے کہا وہ جی بی کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے بھٹو کو زندہ دیکھا ہے انہوں نے ان تمام پارٹی کارکنوں کو یاد کیا جنہوں نے جی بی میں پارٹی کی بنیاد رکھی اور کہاں پیپلز پارٹی ہی وہ واحد پارٹی ہے جس نے جی بی کے عوام کے مطالبات اپنے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابی منشور میں شامل کیے ہم نے آپ کے مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ہزار اٹھارہ کے مشہور میں دانت اسلامی نظریاتی کانسل نے سرکاری فنڈ سے نئی غیر مسلم عبادتگاہ کی تعمیر پر وزارت مذہبی امور کے مراسلے پر اپنی رائے دے دی ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے شرعی تقاضوں 1950 کے نہرو لیاقت مہائدے اور 1973 کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے تشکیل دی ہے جو وزارت مذہبی امور کو ارثال کی جا رہی ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے کہا ہے کہ سرکاری خرش پر مندر بنانے کی حمایت نہیں کی جا سکتی ہندوں کے لیے سید پور مندر و دھرم شالہ کھولا جائے شمشان گھارٹ کے لیے موضوع جگہ کا انتظام کمیونٹی سینٹر تعمیر کی اجازت دی جائے اسلامی نظریاتی کانسل نے سرکاری فنڈ سے نئی غیر مسلم عبادتگاہ کی تعمیر پر وزارت مذہبی امور کے مراسلے پر اپنی رائے دے دی ہے اس خط کے مطابق اسلام آباد کی ہندو کمیونٹی کو سیکٹر ایچ نائن ٹویل میں چار کنال کی زمین الارٹ کی گئی جس پر وہ اپنے فوشدگان کو نظریاتش کرنے کے لیے شمشان گھارٹ شادی بیا اور تہواروں کو منانے کے لیے کمیونٹی سینٹر اور پوجہ پارٹ کے لیے ایک مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں اسلامی نظریاتی کانسل نے شرع تقاضوں انیس سو پچاس کے نہرو لیاقت مہائدے اور انیس سو تہتر کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے تشکیل دی ہے جو وزارت مذہبی امور کو ارسال کی جا رہی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن موسیقی